اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سبڈیویجن یاسین میں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آل پاکستان مسلم لیگ یوت ونگ کے پریزنڈ جناب جمشید خان اور اس وقت مشکل حالات میں وہ اپنے علاقے کے اس مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے اس وقت موجود ہے یاسین میں اور اس نے اپنی جانب سے اور پارٹی کے حوالے سے وہ خود بات کریں گے ایک سو اسی مستق افراد کے لیے اس نے عمل ست اور درکت میں راشان تقسیم کیا ہے آئیے جانتے وہ خود اس سبارے میں کیا کہنے چاہے جی جمشید صاحب جی میں سب سے پہلے یاسین کلک کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قادر سمجھا کہ آج بات کرنے کی انہوں نے میرے پاس آگئے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یاسین کلک کا تو آپ نے بالکل انٹرڈیکشن میں بتا دیا کہ ایک سو اسی فیملیز کا تو ایک سو اسی فیملیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بہت کم ایک کنٹیبیوشن ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پورے یاسین تک فلائیں گے اور ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً آٹھ سو فیملیز کا ہیں تو میں آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اور ثابت صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف سے یاسین کے عوام کے لیے جو کہ اس کو ہم کیا اس مشکل وقت میں آپ تحفہ ہی کہہ سکتے جو ہمارے ضرورتمند فیملیز کو ہے اور اس وقت ہم ضرورتمند سے یہ ہماری مراد یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی ضرورتمند دیں گے ہم سب ضرورتمند دیں کیونکہ باہر کام ہو نہیں رہا ہر کوئی پریشان ہے تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیموم فیملیز کو ایک اموڑیٹ کر سکیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو تارگٹ ہے وہ ون تھاؤزن کا ہے جو یاسین میں جی بالکل پورے یاسین میں ہم درکت سے لے کر سمال درمندر تک اور قرقلتی سے لے کر تھوئی تک تمام علاقوں میں ہم اپنے لوکل کونسل سے بھی ہم نے لیے اور ہم ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک ہزار فیملیز تک ان کو راشن پہنچائے دیں جی ناظرین اس وقت ایپی ایمل کے جو یود ونگ کے برزنز ہے اس نے بتایا کہ جو پہلا فیز تھا وہ ایک سو اسی افراد کو راشن پہنچانا تھا جو اس نے بہت خوبی پہنچا ہے اور اگلے فیز بہت ہی جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جمچی طرح بہت شکریہ آپ کے ٹائم گفت